اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ علیہ وسلم آج ہم اور آپ اس عظیم ہستی کی یاد میں اکھٹا ہے جن کے شان کے اندر اللہ رب العزت نے ڈیر درجن سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی سیکڑ احادیث خود حضرت مولا علی ہی سے آپ کی شان میں بیان ہے دیگر احادیث ہو رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات محبت اس جدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے سوٹی بن کرو سوٹی اس کو تھوڑا تھوڑا ساگے آجاوہ تھوڑا تھوڑا ساگے آجاوہ تھوڑا تھوڑا ساگے آجاوہ تھوڑا سوڑا آجاوہ اب ایک مدبہ اور درود پاک آپ پڑے اللہ صلی علیہ وسلم اللہ صلی علیہ وسلم مولانا محمد محمد علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علی کے یا سیدی یا حبیبی یا رسول عبدی کے میرے پیارے آپ یارے غار بھی ہیں یارے مزار بھی ہیں اور یاد رکھنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آخا کے ساتھ صرف اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں ہے آپ کا تعلق میرے آغا سے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہے آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آخا کے ساتھ ہی ہیں بعد میں بھی ساتھ ہی ہیں اور قرآن نے آپ کو ثانیت نین کا لخب دیا یعنی دو میہ کا دوسرا اور یہ دو میہ کے دوسرے ایسے ہیں کہ اعلان نبوت کرنے میں میرے آخا پہلے ہیں ایمان لانے میں آپ فوراں دوسرے ہیں اور ہر جگہ پہلے میرے آخا ہیں دوسرے ابو بکر ہیں خود حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دب حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کا جسد اقدس ایک تختے کے اوپر رکھا گیا ایک شخص میرے پیچھے سایا لوگ اکھٹا ہو رہے تھے جنازے کی نماز کے لیے فرماتے ایک شخص آیا اس نے کونی میرے کاندھے کے اوپر رکھی اور کہنے لگا اقیناً اللہ رب العزت تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا اب دونوں کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہی ہے سمجھا دوں کون دونوں ایک ہمارے حضور ہیں دوسرے ابو بکر ہیں وہ آنے والا کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کاندھے کے اوپر کوہنی رکھئے یقین اللہ رب العزت تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا یاد رکھیں یہ حضرت فاروق عظم کے دونوں ساتھی ہیں ایک میرے آقا ہے دوسرے ابو بکر ہیں اللہ اللہ یقیناً اور فرماتا اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ میں نے ایک بار نہیں میرے آقا کو بارہا کہتے سنا ہے کہ جب بھی کہتے میں ابو بکر و عمر میں ابو بکر و عمر آئے میں ابو بکر و عمر گئے میں ابو بکر و عمر ساتھ تھے اللہ اکبر یاد رکھیں یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہی کہ جب بھی آقا اپنا ذکر کرتے ساتھ میں ابو بکر و عمر کا بھی کرتے اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسے ہی میرے مل کے دیکھا تو کہا کہ وہ ذات فاتح خیبر داماد پیغمبر داماد پیغمبر امت کے استاز نبی کے داماد ہم راز مصطفی دمساز مصطفی مولا علی مشکل کشا تھے یہ ہے حضرت علی کی محبت کیونکہ حضرت ابو بکر حضرت علی کے بھی امام ہے اور سنیت اسی کا نام ہے کہ وہ انبیاء کے بعد تمام بشر کے اندر سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کو مانے سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب تیسرے حضرت عثمان دن نورین چوتھے حضرت مولا علی مشکل کشاہ جو یہ ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے اور اس لیے نہیں کہ وہ پہلے خلیفہ بن گئے اس لیے نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب پہلے خلیفہ ہو گئے اس لیے افضل ہو گئے اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو افضل کسی اور نہیں میرے آقا نے کہا اور قرآن نے بھی یہی ترتیب بتائی ہے کوئی اگر حضرت علی کو پہلے نمبر پر لے جائے گا تو پھر وہ قرآن کے ترتیب کو توڑے گا یعنی سورہ فتح کے اندر ہے خود اللہ رب العزت نے رشاہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور ان کے ساتھی اشدہو علا الكفار کافروں پر سخت ہے رحماؤں بینہم آپس میں رحم دل ہیں تواہم رکعن سجدہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب سرکار کی رسالت کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے والذین معاہو تو اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں شبہار